اسلام علیکم آج میں آپ کو ایمپورٹ سبسٹیٹوشن انڈسٹریلائزیشن یعنی آئی ایس آئی سٹریٹیجی کے بارے میں بتاؤں گا لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ہم بیلنس او پیمنٹ کے کونسپٹ کو مختصرا سمجھتے ہیں بیلنس او پیمنٹ یا ادائیگیوں کے توازن سے مراد کسی ملکی ایک سال کے دوران ایمپورٹ اور ایکسپورٹ اور ان کی ویلیو کا ایک سٹیٹسٹیکل سٹیٹمنٹ ہے یعنی بیلنس او پیمنٹ ایک ایسا سٹیٹمنٹ ہے جس میں کسی ملکی ایک سال کے دوران ایمپورٹ اور اس کی ویلیو اور ایکسپورٹ اور اس کی ویلیو کا ایک کمپیریزن ایک موازنہ پیش کیا جاتا ہے اگر ایمپورٹ ایکسپورٹ سے زیادہ ہو تو اس کو ہم ایڈورز بیلنس او پیمنٹ کہتے ہیں اور اگر ایک سپورٹ کی ویلیو ایمپورٹ سے زیادہ ہو تو اس کو ہم سرپلس یا فیوریبل بیلنس او پیمنٹ کہتے ہیں اور اگر یہ دونوں اپس میں برابر ہو تو یہ ایک بیلنس بیلنس او پیمنٹ ہے یہ بات یاد رہے کہ کوئی بھی ملک ان دا لانگ رن کنٹینیوسلی فار منی ایئر ایڈورز بیلنس او پیمنٹ کو افورٹ نہیں کر سکتا کیونکہ اگر کسی ملک کی بیلنس او پیمنٹ ایڈورز رہتی ہے فار منی ایئر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے ریل ایسیٹس یعنی گولڈ سلور اور باقی جو پریشیس ایلیمنٹس یا ایسیٹس ہے وہ ان کو لوس کر رہا ہوتا ہے ان فیور آف سم ادھر کنٹری اس لیے ہر کنٹری کو ڈریس ٹیکس ٹیپس لینے چاہیے کہ وہ اپنے بیلنس او پیمنٹ کو کریکٹ رکھ سکے ان دا لانگ رن دوسری جنگ عظیم کے بعد زیادہ تر ممالک کو ایڈورز بیلنس او پیمنٹ کے مسائل کا سامنا تھا تو اس وقت ایک تیوری امرج ہوئی جس کو ہم ایمپورٹ سبسٹیوشن انڈسٹرلائزیشن یا آئی ایس آئی سٹریٹیجی کہتے ہیں آئی ایس آئی سٹریٹیجی ہے کیا آئی ایس آئی سٹریٹیجی یہ سجسٹ کرتی ہے کہ ہر ملک کو ان اشیاء کی پروڈکشن پر فوکس کرنا چاہیے جو وہ ایمپورٹ کرتا ہو تو اسی طرح ایمپورٹ سبسٹیوٹڈ پروڈکٹ مقامی جو کنزیومر ہے ان کو مقامی سطح پر اویلیبل ہو جائیں گے اور پھر ان اشیاء کی جو وہ ایمپورٹ کرتے ان کی ایمپورٹ کو ریسٹریکٹ کیا جائے گا اور قیمتی ذریعہ مبادلہ کو بچا کر ایڈورز بیلنس او پیمنٹ کو ریکٹیفائی کیا جا سکے گا اس تیوری کے ساتھ کچھ کونسپٹ ریلیٹڈ ہے تو ان کونسپٹ کو ہم ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں اس کے ساتھ جو سب سے ایمپورٹنٹ کونسپٹ ریلیٹڈ ہے وہ ہے پروڈکشنیزم کا یعنی جب ہم مقامی سطح پر ایمپورٹ سبسٹیوٹ انڈسٹری اسٹیبلش کرتے ہیں تو یہ انڈسٹری ابتدائی سٹیج میں لاؤ سکیل پر پروڈکشن کرتی ہے جس کی وجہ سے اشیاء کی کوالٹیز اتنی اچھی نہیں ہوتی اور ان کے پرائیسز بہت ہائی ہوتے ہیں تو یہ فورن گوڈز کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر سکتے اس لیے گورنمنٹ پھر یہ سٹریٹیجی ایڈاپٹ کرے گا کہ وہ اپنے ڈومیسٹک انڈسٹری کو پروٹیکٹ کرے گا through various tariff and non tariff barrier for example جو اشیاء ایمپورٹ ہوتی ہے تو ان کی ایمپورٹ کو تو یا all together ban کیا جاتا ہے یا اس کو restrict کیا جاتا ہے through quota or through imposition of heavy import duties اس کے ساتھ جو دوسرا concept related ہے وہ ہے گورنمنٹ کے intervention کا جب کوئی انڈسٹری اسٹیبلش ہوتی ہے import substitution انڈسٹری تو پھر گورنمنٹ اپنے تمام resources divert کرتی ہے towards the development of that domestic industry اور پھر اس انڈسٹری کے لیے infrastructure technology اور human resources پر invest کرتی ہے گورنمنٹ ٹھیک ہے یعنی یہ چیزیں جب develop ہوں گی تو پھر ہماری جو domestic جو انڈسٹری ہے وہ ان کی جو product ہے وہ بھی develop ہوں گے ان کی quality بہتر ہوگی اور price کم ہوگا جس کی وجہ سے یہ بھی in the long run market کو occupy کرے گا نہ صرف domestic کو بلکہ foreign market کو بھی اس کے ساتھ جو تیسرا concept related ہے وہ ہے subsidies and incentives کا جب کوئی import substitution industry مقامی سطح پر establish ہوتی ہے تو ابتدائی stage میں ان کی جو production کا scale ہے وہ law ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ مختلف economies of scale attain نہیں کر پاتا تو اشاہ کی quality بہتر نہیں ہوتی اور ان کے prices بہت ہائی ہوتے ہیں to under such circumstances the government should come to the rescue اور وہ پھر domestic جو investor ہے ان کو incentives دیتے ہیں in the form of tax rebate etc اور جو اشیاء تیار ہوتے ہیں تو ان پر subsidies بھی دیتے ہیں تاکہ وہ اشیاء اپنے لیے demand generate کر سکے اور market میں proper share کو occupy کر سکے اس تھیوری کے کچھ limitation بھی ہے تو ان limitation کو ہم مختصرن ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں یہ policy چونکہ rely کرتی ہے on the principle of protectionism تو اس وجہ سے جو domestically produced product ہیں وہ foreign substitute product کے ساتھ complete نہیں کر پاتے لہٰذا production کے process میں نہ کوئی innovation ہوتی ہے اور جو اشیاء پیدا ہوتے ہیں تو ان کی quality بھی بہت پور ہوتی ہے اس strategy کے تحت اکثر domestically established industry کے لیے ہم rely کرتے ہیں for raw material on foreign countries تو اس وجہ سے ہماری self-sufficiency کا جو dream ہے وہ realize نہیں ہو سکتا اور اکثر ہمیں raw material کے حصول میں مشکلات پیش آتے ہیں جس کی وجہ سے supply chain کے مختلف tiers بری طرح متاثر ہوتے ہیں اس policy کے تحت حکومت چونکہ اپنے تمام resources کو divert کرتا ہے towards the development of the domestically established industry تو اس کیلئے government internal اور external debt rise کرتا ہے government کی spending بڑھ جاتی ہے جس کی وجہ سے مختلف اشیاء کی قیمتیں بھی بڑھ جاتی ہے اور سارفین کو مشکلات پیش آتے ہیں اس کے علاوہ چونکہ اس strategy کے تحت ابتدائی stages میں ہم جو production کرتے تو وہ law scale ہوتا ہے تو جو large scale کے جو economies ہیں the economies of scale جس کو ہم کہتے ہیں تو وہ ہم attain نہیں کر پاتے جس کی وجہ سے اشیاء کی quality بہت پور ہوتی ہے اور ان کے prices بہت high ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی limitation related ہے for example international trade کے تحت ہم comparative advantage کی وجہ سے دونوں ممالک جو trade کرتے ہیں آپس میں وہ benefit ہوتے ہیں for example جاپان کو ابھی comparative efficiency حاصل ہے in the production of automobile تو اگر ہم جاپان سے لیتے ہیں تو وہ ہم اسستے پڑیں گے بنیزبت اس کے جب وہ ہم یا مقامی طور پر produce کریں گے تو جو comparative efficiencies کے جو gain ہیں وہ ہم attain نہیں کر پاتے اس کے علاوہ چونکہ ہم domestically trade کرتے ہیں نہ کوئی اس میں competition ہوتا ہے مختلف products کا اور نہ ہم ایک دوسری کے expertise سے سکھتے ہیں نہ ہم resources کو pool کرتے ہیں تو اس وجہ سے production کے process میں stagnancy آ جاتی ہے کوئی proper innovation نہیں آتی تو امید ہے آپ اس theory کو سمجھ گئے ہوں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم export oriented industrialization پر پر سیکھیں گے تو stay tuned thank you very much موسیقی موسیقی موسیقی